اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کی ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورت بکرا کے ساتھ پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے جس میں تھے اور ہم نے کہا تم سب اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے نیشنل بلڈنگ اینڈ جیسا کہ ٹائٹل سے واضح ہے آج کی ایڈیٹوریل میں ایک مرتبہ پھر سے ہم اہوانستان کی سیچویشن کے بارے میں پڑھیں گے اہوانستان کی سیچویشن سے زیادہ ہمارا فوکس ہوگا امریکہ کے پریزیڈنٹس پہ اور ان کے مس ایڈونچرز پہ جو انہوں نے بہت سارے ممالک میں کیے ہیں اہوانستان کے علاوہ لیبیا سیریہ میں کیا سائیگان میں ویتنام میں کیا مس ایڈونچرز کیے ہیں امریکہ نے کل ہم نے کیوبا کے بارے میں بھی پڑھا تھا وہاں پہ بھی ناکام ہوئے تھے جان ایف کینڈی تو اس ان مس ایڈونچرز کے بعد امریکہ کی کیا پوزیشن ہے کیوں وہ اس طرح کے مس ایڈونچرز کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ یونی لیٹرالزم کس طرح سے انڈ ہو گئی ہے اب اتھاریٹیرین ختم ہو جائے گی اور باقی جو ٹرمز ہیں پلٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ وہ بھی ہم اس ہیڈیٹوریل میں دیکھیں گے نیسٹ ایڈوریل ہے ہمارا گلانیز ڈیتھ ان کی موت کے بعد کشمیر ایک بہت زیادہ ریسپیکٹیڈ ٹینیشیس فریڈم فائٹر سے محروم ہو گیا ہے کچھ لوگ ان کو متعزاد بھی جانتے تھے کیونکہ ان کا جو سٹانس تھا وہ بہت زیادہ ہارڈ لائن تھا تو ہر کسی کے اپنے ویوز ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایڈیٹوریل ان کو ٹریبیوٹ ہے لاسٹ ایڈوریل ہے ہمارا نیو پلٹیکل پارٹی پی ٹی ایم کے سابقہ لیڈر تھے ایم این اے موسین داور انہوں نے اب اپنی سیاسی جماعت بنا لی ہے جس کا نام انہوں نے نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ رکھا ہے کیا یہ پارٹی ویکن کر دے گی کمزور کر دے گی پی ٹی ایم کو پختون تحفظ مومنٹ کو اور جو دوسری پرائیویل پارٹیز ہیں خاص طور پر کے پی پی پروینس میں جن میں اے این پی بھی شامل ہے ان پر کیا اثر پڑے گا نئی پلٹیکل پارٹی کا یہ تمام چیزیں اس ایڈیٹوریل میں ہم ڈسکس کریں گے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے فاسٹ ایڈیٹوریل کے ساتھ آفٹر ای لانگ کافیر سے بعد یعنی دو دہائیوں بعد کوسٹلی مشن ان اغوانستان ان لارجلی کیاورٹک ویڈرال مہگہ ترین مشن تھا اغوانستان کا اور زیادہ کیٹاسٹروفک اس سے انخلاط تھا امریکہ کا ایسا نظر آتا ہے کہ انہوں نے سائیگان کے بھوتوں کو دوبارہ سے زندہ کر دیا ہے یو ایس پریزیڈنٹ جوائے بیڈن امریکہ کے صدر ہے جوائے بیڈن سپوک تو ہز نیشن ارلیئر دس ویک اس ہفتے کے وائل میں انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کیا ریفلیکٹنگ آن افغان سیچویشن ان پٹیکلر اور خاص طور پر انہوں نے افغان سیچویشن کے اوپر ریفلیکٹ کیا اور امریکہ کے کردار کی بات کی عالمی طور پر وہ جو پلیسمین کا کردار ادا کرتا ہے یہ وقت تھا جنگ ختم کرنے کا یہاں پہ قویڈیشن مارک صاحب دیکھیں کلوز ہو رہے ہیں یہ مسٹر بیڈن نے کہا وائل ایڈنگ دیٹ اور مزید انہوں نے یہ کہا اگین قویڈیشن ان کی سٹارٹ ہوتی ہے ایرا آف میجر ملٹری اپریشن سٹو ری میک ادھر کنٹریز واز اوور یہ جو دور تھا میجر ملٹری اپریشن کا کنٹریز کو ری میک کرنے کا نیشنل بیلنگ کرنے کا یہ ختم ہو چکا ہے اگر امریکہ کے لیڈر اپنے الفاظ سے چمٹے رہتے ہیں سٹک رہتے ہیں دھیر کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یونائٹڈ سٹیٹس کی فورن پلیسی میں ایک بہت بڑی خوش آئین تبدیلی ہے انڈنگ این ایرا آف یونی لیٹرالیزم جو کہ یونی لیٹرالیزم کا دور ختم کر دے گی یونی لیٹرالیزم کیا ہے اینی ڈاکٹرائن اور ایجنڈا دیٹ سپورٹس ون سائیڈ ایکشن وچھ سا واشنگٹن ملٹری مشین بریک ری میک اینڈ ٹرائی ٹو سار نیشنز فار فرام یو ایس شورز تو اس ایرا میں کیا ہوا تھا واشنگٹن کی جو ملٹری مشین تھی اس نے بہت ساری اقوام کو توڑا ان کو ری میک کیا اور اقوام کو بچانے کی کوشش کی امریکہ کی سرزمین سے ریزر دن پرموٹنگ ڈیموکریسی اینڈ ہیومن رائٹس بجائے اس کے کہ امریکہ پرموٹ کرتا جمہوریت کو اور انسانی حقوق کو امریکہ فارن ملٹری فوریز امریکہ نے جو دوسری غیر ملکی سرزمینوں پہ ملٹری اٹیک اسالس کیے ہیں ہیڈ مور ان کامن ویڈ دا پریڈیٹری ریڈ آف دی ایج آف امپائر ایج آف امپائر میں جو شکاری ریڈز کی جاتی تھی اٹیکس کیے جاتے تھے یہ ان سے زیادہ کامن تھی بجائے ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے اگوانستان آف کورس ڈبل کوماز ہیں فلو آف سینٹینس منڈین رہے گا ڈسکورس مارکر لگایا گیا ہے یہاں پہ اگوانستان واز ناٹ مسٹر بیڈنز وار اگوانستان مسٹر بیڈن کی جنگ نہیں تھی اور یہ ان سے پہلے صدر تھے ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے امریکہ کا اگوانستان سے انخلاقہ رستہ بنایا بائی سائننگ ای پیس پریٹی ویتہ طالبان ان دوہا لاس یئر طالبان کے ساتھ دوہا میں پکھلے سال امن کا معایدہ سائن کر کے امریکہ کے اگر ہم تاریخ دیکھیں نیشن بیلڈنگ کے حوالے سے تو یہ بہت زیادہ ہاریفک ٹیریبل ہے تا اگوان مشن ویٹ بگینڈ ٹو ڈیکیڈز اگو ان دہ آفٹر میتھ آف نائن الیون نائن الیون کے بعد اگوان کا مشن جو کہ تقریبا دو دھائیوں پہلے سٹارٹ ہوا تھا یہ اب اختتام پذیر ہوا ہے اور جو پاور ہے ایک مرتبہ پھر سے طالبان کے پاس چلی گئی ہے دیورنگ ہز ریسنٹ اڈریس اپنے حالی اڈریس میں مسٹر بیلڈن دیناٹ ہیو کائنڈ ورڈز فار دی ایڈمیسٹریشن ان کابل مسٹر بیلڈن کے جو الفاظ تھے کابل ایڈمیسٹریشن کی خاص طور پر جو پریویس کابل ایڈمیسٹریشن تھی اشراونی کی حکومت ان کے لیے ان کے جو الفاظ تھے وہ رحمانہ نہیں تھے کہ اس کنٹری اور ادھر ویسٹرن سٹیٹس ان کو ان کا ملک اور جو مغربی سٹیٹس ہیں بہت عرصے سے سپورٹ کرتی آئی ہیں انہوں نے کہا اغوانستان کے صدر بھاگ گئے امیٹ کرپشن اور ملیفیسنس کرپشن اور رانگ ڈوئنگ کر کے آفٹر اغوانستان اغوانستان کے بعد ایک بہت زیادہ سسپیکٹفل شکوک سے بھرا ہوا فیصلہ لیا گیا بوش اڈمیسٹریشن کی جانب سے کہ صدام حسین کی حکومت کو عراق میں گرا دیا جائے اس نے عرب گنڈری کو تباہ کر دیا انلیشنگ سیکٹیرین اینڈ ایتننگ ڈیمنز اس کی وجہ سے کیا ہوئے جو سیکٹیرین فرقہ ورانہ اور نسلی اختلافات تھے ڈیمنز تھے مانسٹرز تھے وہ آزاد ہو گئے اور اس کی وجہ سے آئی ہمارے سامنے جو کہ ایک بہت زیادہ خضرناک دشدگر تنظیم ہے جس کو عام زمان میں دائش بھی بولتے ہیں صدام حسین واضح بروٹل ڈکٹیٹر صدام حسین ایک ظالم ڈکٹیٹر تھا بٹ وٹ فالوڈ آفتر ہیز ریموول بائی آوٹسائیڈرز لیکن ان کو جب آوٹسائیڈرز کی جانب سے ریمووڈ کیا گیا اس کے بعد جس چیز نے فالو کیا ہے یعنی کہ آئی ایس نے تو اس کے بارے میں چیئر نہیں کیایا سکتا خوش نہیں ہوا جا سکتا دیر آفتر اس کے بعد نوبل پرائز وینر باراگ اوبانا اور اس کے جو نیٹو آلائز ہیں ور انسٹرومنٹل ان موبیلائزنگ ان اریعہ فورسز تو گیٹ ریڈ آف سیرین سٹرانگمن بشار الاسد بارک اوباما اور ان کے نیٹو آلائز نے اپنی فورسز کو موبیلائز کیا تاکہ وہ سیرین سٹرانگمن بشار الاسد سے نجات حاصل کر سکے ایس ویل ایس ریمووینگ لیبیا مومر قضافی اور انہوں نے مومر قضافی کو بھی ریمووو کیا آج کے دن میں اگر ہم دیکھیں سیریا اور لیبیا سٹیل ٹار رپارڈ بائی ایتھنک سیکٹیرین اور ٹرائبل ڈویین سیریا اور لیبیا تباہ ہو چکے ہیں نسلی مذہبی فرقہ ورانہ اور قبائلی ڈویین تقسیم کی وجہ سے وائل میسٹر اسد ریمیند ان پاور اور بشار الاسد ابھی بھی پاور میں ہیں اور سیویلائزیشن کی یہ ایک برا ایڈیا ہے ڈیموکریسی اینڈ پروموشن اینڈ پروٹیکشن آف فنڈیمنٹل رائٹس جمہوریت پروموشن اور تحفوظ انسانی بنیادی حقوق کا آر آرگینک پروسیس یہ آرگینک پروسیس ہیں دیٹ کناٹ بی امپورٹیڈ تھرہو ایکسٹرنل فورسیس جو بیرونی قوت کی مدد سے لاغو نفاظ نہیں کیا جا سکتے آر وورس ڈیلیورڈ بائی ایف سکسٹینز اینڈ بیٹل ٹینکس اور نہ ہی ان کو ایف سکسٹینز یا بیٹل ٹینکس سے ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے انسٹیڈ آف فلیکسنگ ایٹس کانسیڈریبل ملٹری مسل تو سپریڈ ڈیموکریسی ان ایمپیریل فیشن بجائے اس کے کہ امریکہ اپنا ملٹری مسل بہت بڑی حد تک سپریڈ کرتا جمہوریات کو سپریڈ کرنے کے لئے ایمپیریل فیشن میں اثاریٹیرین فیشن میں دہ یو ایس کین گیو مورل سپورٹ ٹو فارن مومنٹس یو ایس مدد دے سکتا ہے مورل سپورٹ کر سکتا ہے غیر ملکی مومنٹس کو جو کے کام کر رہی ہیں ریپریزنٹیٹیو رول کے لئے نمائندگی کے جمہوری رول کے لئے اگرچہ یہ جو مومنٹس ہیں یا اثاریٹیرین یا جو ٹیسپورٹک ٹیرینکل ان کے آلائز ہیں ان کے خلاف یہاں پہ سعودی عربیہ کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ اثاریٹیرین رول ہے اس سے ثابت ہوگا کہ واشنگٹن کتنا کمیٹیڈ ڈیڈیووشن عظم رکھتا ہے رول آف لہ کی اگر مسٹر بیڈن اپنے فیصلے کے ساتھ برقرار رہتے ہیں تو یونیٹڈ سٹیٹ ایک زیادہ مصبت اپٹیمسٹک کردار دا کر سکتا ہے ان دا کومیٹی آف نیشن کو اقوام کی اسوسییشن کے لئے بجائے اس کے کہ وہ بہت مہنی گلتیاں جو کہ انہوں نے ماضی کے کچھ اشراعوں میں کی ہیں ان کو دھوراتے رہیں سید علی گلانی جو کہ حریت کے رہنما ہیں وہ اس دارفانی کو الویدہ کیا چکے ہیں ایک کشمیر کے بہت زیادہ بائزت پاورفل انشیکیبل فریڈم فائٹر اب پسے پردہ جا چکے ہیں وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کو کئی دہائیوں تک اپریشن وکٹمائزیشن کا سامنا کرنا پڑا بٹ ڈیڈ ناٹ کمپرومائز آن ہیس کمیٹمنٹ کو کشمیر لیبرٹی لیکن کشمیر کی ازادی کے معاملے میں ان کی جو ڈیڈیکیشن ڈیووشن عظم تھا اس پہ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا کنٹروورشل ان کو مدتزاز سمجھا جاتا تھا بٹ یونیورسلی ریسپیکٹیڈ تھیما ڈو انڈیا گلانی کو انڈیا میں ڈسلائی کیا جاتا تھا نہ پسند کیا جاتا تھا کیونکہ ان کے جو نظریات تھے وہ بلکل واضح تھے انہوں نے کبھی مبہم الفاظ یوز نہیں کیے انہوں نے اپنے فیصلے کرنے میں کبھی تاخیر کی اور انہوں نے اپنے جو نظریات تھے ان کو ڈیکلیئر کیا کلیئر کیا کشمیری لوگوں کے بہاف اور انہوں نے کھا یہاں پہ کولن ہے پریویس انڈینس کو ایکسپلین کرے گا ان کے الفاظ کو کوٹ کیا گیا ہے اور وہ الفاظ ہیں ہم پاکستانی ہیں ہی وازل وہ بیمار تھے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بیرون ملک جانا چاہتے تھے بٹ ایڈ فارم ہی لیفت سپیس فار نیشنیلٹی بلینک کیونکہ جب آپ پاسپورٹ کا فارم فل کرتے ہیں یا ویزا کے لیے تو وہاں پہ نیشنیلٹی کی آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے اس فارم کو بلینک چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ نہیں مانتے تھے کہ کشمیری انڈین ہیں دا یو ایس تو امریکہ نے بھی ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ویزا نہیں دیا ان کی انڈین نا صرف اس نے انڈیا کو پریشان کیا جو کہ ان پہ الزام لگاتے تھے باغی ہونے کا بغاوت کا ایجیٹیشن کا بلکہ انڈیا نے کنفسکیٹی اس منی ان کی رقم چھین لے ان سے انڈ کیپٹ ہم انکارسیریٹی فار سی ریل کشمیری لیڈر اپوز گلانی ہارڈ لائن کچھ کشمیری لیڈر بھی ان کے مخالفت کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھتے کہ گلانی ایک ہارڈ لائن ہے ان کا سٹانس بہت زیادہ سخت ہے گلانی اپنے الفاظ کے بارے میں مبہم نہیں تھے کشمیری ہی بلیو کشمیریوں کے بارے نے اس کو پھینک دینا چاہیے دیر سٹیٹ مست بی پارٹ آف پاکستان ان کی سٹیٹ کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے انہوں نے ریسیوز کر دیا ہر موو جو لیا گیا انڈیا کی جانب سے باقی کے لیے اور اس بات پر بزید رہے نیو ڈیلی مست فسٹ ایڈمیٹ کشمیری کہ وہ کشمیر کو ایڈمیٹ کریں کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے جیسا کہ بہت ساری یون کی ریزولوشن میں قراردادوں میں کہا گیا ہے یہ سیلف مسٹیک ہوگی مسلیڈنگ اپینین ہوگی انڈیا کی یہ یقین رکھنا کہ کلانی س ڈیت و پوٹ این این ٹو سٹرگل کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے آزادی کے لئے کشمیری لوگوں کے جانب سے اس کا افتتام ہو جائے گا پرائیم ملیسٹر نرندر موڈی کی جانب سے اگست 2019 میں کہ اکوپائیٹ جمہو اینڈ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا جائے ہز گوم رینڈ آن گلانی نے بارہا یہ اناؤنس کیا تھا کہ وہ انڈیا کے دشمن نہیں ہے پاکستان اور انڈیا دوستان تعلقات رکھ سکتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں تھا کشمیر کا مسئلہ ہلکی بنا ڈیش ہے فلو آف سینٹینس بریک کرے گا ایک رائی ان دا ویلڈرنیس گیون بی جی پیز گورنمنٹ ہیوبریز بی جی پی کی حکومت کی جو ایرو گینس تھی ان کی کرائی بیابان میں سنی جا سکتی تھی ان کے خلاف ان کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں گلانی نے جتنا زیادہ پریشر ڈالا ہوا تھا انڈیا کے اوپر نیو پلٹیکل پارٹی ایک گروپ ہے نیشنل لیڈرز جن کو لیڈ کر رہے ہیں ایم این اے موسن داور انہوں نے اپنی نئی سیاسی جماعت بنا لی ہے اور اس کا نام رکھا ہے نیشنل دیموکریٹک مومنٹ ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروموٹ کریں گے سیکلر فیڈرل وفاقی جمہوری پالیامانی نظام کو ہمارے ملک میں اس نئی پارٹی میں بہت سارے سیاستدان اور وقالہ موجود ہیں ان میں سے کچھ لوگ پہلے ای این پی امامی نیشنل پارٹی کا حصہ رہ چکے ہیں ایک پریس کانفرنس میں جس میں انہوں نے پارٹی کا اعلان کیا ہے اس تصور کا مسٹر داور نے انکار کر دیا ہے کہ یہ پارٹی ویک کر دے گی پی ٹی ایم کو پختون تحفظ مومنٹ کو جس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا ایک انڈیپنڈنٹ خودمختار کینڈیڈیٹ کے طور پہ اور نیشنل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کا الیکشن کیتے تھے انہوں نے مزید یہ کہا نیو پارٹی گیو ریپریزنٹیشن تو نئی پارٹی یوت کو بھی نوجوانوں کو نمائنگی دے گی اور اور زیادہ اتحاد بنائے گی بلڈ کرے گی اپریسٹ ایتھنک گروپ آف سوائیٹی یعنی کہ جو ایتھنک گروپ یعنی پشتون گروپ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ جن کو دبایا گیا ہے ان کے درمیان زیادہ اتحاد لائے گی انہیں ایک جمہوری نظام میں سیاسی پارٹی بنانا بنیادی حق ہے شہریوں کا and therefore the ڈی ایم deserve to be welcome اس لئے ڈی ایم کو خوش آمدید کہا جانا چاہیے کیونکہ یہ لیٹیسٹ ایڈیشن ہے جو پاکستان میں موجود ہے اس پارٹی کے نئی پارٹی کے جو لیڈر نے یہ محسوس کیا کہ سپیس خلا ایزسٹ کرتا ہے اور وہ اس کو فیل کر سکتے ہیں اس لئے پارٹی کو فائنڈ کرنی ہوگی دھوننی ہوگی تاکہ وہ پرسیو کر سکیں جاری رکھ سکیں اپنے ایجنڈا کو اور پروائیڈ کر سکیں ایک الٹرنیٹیو پلیٹ فارم فار پیپل سپورٹ کے لوگ ان کو سپورٹ کریں مینی آف لیڈر ان دیس نیو پارٹی have extensive experience of highs and lows of the country ملک کی جو سیاست ہے اس کے نشیب و فراز کا اس پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ بہت زیادہ وصی تجربہ رکھتے ہیں اور ان کے جو نظریات ہیں اس میں بہت زیادہ واضح پن ہے ان کی سیاست میں انٹی اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ پایا جاتا ہے اور عموما خود کو پاتے ہیں کہ ان کو کنارے پر لگا دیا گیا ہے مارجنلائز کر دیا گیا ہے مین سیاسی سیاسی دیسکشن ڈیبیٹ سے پاکستان کی سیاست کو ڈیفائن کرتی ہے یہ دیکھنا بہت زیادہ دلچسپ ہوگا کیا وہ نئی پارٹی کے پلیٹ فارم نیچیئٹ کر سکے اپنی پلیٹیکل آئیڈیالیجی کو نظریات کو اور فریم اٹ این مینر دیٹ کن وائیڈن دیر سپورٹ بیس یا پھر اس کو ایک ایسے مینر سے فریم کر سکے جو ان کی سپورٹ بیس ہے اس کو وسیع کر سکے جو نیچر ہوگی پارٹی جلد ہی واضح ہو جائے گی جیسے ہی اپنی ممبر شیپ ڈرائیو سٹارٹ کریں گے اور انیشیئٹ کریں گے فارمل انگیجمنٹ دیٹ انکلوڈ ٹیکی پوزیشن آن اسیوز جب وہ کسی بھی میٹر پہ اپنی پوزیشن لیں گے اسیوز پہ پوزیشن اپنی لیں گے سٹانس اپنا بتائیں گے اور یہ چیزیں جس ٹائم پہ یہ پارٹی بنائی گئی ہے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ طالبان ٹیک آور کر چکے ہیں اگوانستان میں اور امنینٹ ایمپینڈنگ فارمیشن ہونے جا رہی ہے حکومت کی کابل میں اگوانستان میں جو واقعات ہوں گے اس کا صرف کے پی کے اوپر بھی پڑے گا اور سیاسی تنکنگ کے اندر جو بہت زیادہ اوسی ہے اینڈی ایم کو اپنی جگہ بنانی ہوگی جو کہ پروینس میں ڈامینٹ کر رہی ہے اے این پی اور پارٹی اور دوسری پارٹی جو سوہے میں موجود ہیں اب ان کو ایک نئے ہسٹائل انمٹی کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کو سیاسی پوزیشن کو مزید ریفائن شارپن کرنا ہوگا فار فیر آف بین آوٹ فلیک بائی ڈی ایم اس خوف سے کہ کہ وہ ڈی فیٹ نہ ہو جائیں ہار نہ جائیں ڈی ایم سے فار دی ووٹر کے لیے ایک سے زیادہ چویس رکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اچھے نہیں رہتا میرے لیے لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مشکل ورڈ ہیں میں آپ تک انویے کر دوں امپورٹن جو فیکٹس ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں تو اگر کوئی غلطیاں کوتائیاں رہ جاتی ہوں تو معذرت خواہ ہوں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ